میرے پیارے عزیزو بہنوں اور بھائیو بیٹو اور بیٹیو کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً ڈیڑھ ہفتہ جو ہے اس سے زیادہ ہی ہو گیا ایک بات پر بات کرتے ہوئے کہ قربانی کا گوشت کھانا مناصب ہے یا نہیں اور اسی میں اور بھی کئی قسم کے سوال اٹھے اور کسی نے یہ بھی کہا کہ قربانی لفظ جو ہے یہ ہے کیا چیز سو میرے عزیزو خود امن کے خوف میں رہتے ہوئے چند باتیں کلام مقدس کی شیر کرنے جا رہا ہوں اس نظریہ سے نہیں کہ جو کچھ میں بیان کروں آپ لوگ لفظ با لفظ اسی کو اپریشیٹ کرنے یہ آپ کے سوری اوپر ڈپینڈ کرتا ہے خدا نے شروع سے انسان کو اچھائی اور برائی جو ہے پورے طور پر اس پر آیاں کی اور اس کو آزادی بخشی کہ وہ جسے چاہے پسند کر لے اب یہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرے گا کیا پسند کرتے ہیں یہ نہیں میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور حلیمی کے ساتھ معذرت کے ساتھ جو ہے اس ساری بات کو بیان کرنے میں ہوں میرے حضور میرے لئے خدا کے حضور دعا کیجئے گا کہ خدا مجھے لفظوں کی ترتیب دے تاکہ میں اس کو ترتیب سے بیان کر سکوں سو خدا مند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں آمین سم آمین میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آج اس بات کو میں کچھ بیان کرنے کو ہوں جو کافی دنوں سے یہ ڈسکس ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا لیکن سب کا مدہ ایک ہی جگہ پر آ کر تیرا کہ یہ ہم کو نہیں کھانا چاہیے سو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے یا قربانی کیا ہے اور قربانی کیوں شروع ہوئی اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور ہم اس کو کس طرح سمجھتے ہیں کیونکہ کلام تو ایک ہی ہے لیکن سمجھ اپنی اپنی ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی اکل دانش حکمت کے مطابق اس کو سوچتا اور دیکھتا اور پرکتا اور سمجھتا ہے سو کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بے شک میں نے فردن فردن بیچ میں اپنے باتوں کو بھی میں نے شیئر کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سمجھ میں نہیں آئیں یا اگر آئیں ہیں تو ان کو کسی نے بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے کوئی آنسر نہیں کیا لیکن بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ہے سبھی نے پالوسر سول کے کلام پر بڑا زور دیا لیکن میں بھی پالوسر سول کے ہی کلام کو پہلے شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ سمجھ پائیں میں بڑے سالوں سے جب سے یہ پاکستان میں تفریق شروع ہوئی اور ہمارے خادموں نے اس پر زور دینا شروع کیا کہ یہ ہم نہ کھائیں اگر ہم کھاتے ہیں تو ہم ان کے گناہوں میں شریک ہوتے ہیں اور وہ گناہ ہم وہ جو کرتے ہیں وہ ہم کھا جاتے ہیں تو یہ نہیں کھانا چاہیے پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس بات پر یقین اور بروسہ کر لیا کہ ہم ان کے گناہ کھا جاتے ہیں تو پھر اسی بات پر ہمارا ایمان اٹک گیا کہ ہم ان کے گناہ کھا جاتے ہیں جو وہ ان جانوروں پر لادتے ہیں وہ گناہ ہم کھاتے ہیں تو اسی کو اپنے ذہن پر ایک بوجھ بنا کر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جی یہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے لیکن اس میں جو چیزیں خاص طور پر سمجھنے والی ہیں ان پر زور اتنا نہیں دیا گیا وہ چیزیں ہیں ان پر گوھر کرنا ہے کہ کیا ہم بتوں کی قربانی کھا رہے ہیں شاتین کی قربانی کھا رہے ہیں کس چیز کی قربانی کھا رہے ہیں جس کو ہم اتنا ایشو بنا کر چل رہے ہیں کہ ایک ایسی نفرت کی لکیر پچھلے پچاس ساٹھ سال میں کھینچ دی گئی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک دشمنی کا روپ دھار چکی ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے اگر ہم نظر کریں تو ایسی دشمنی ہرگز نہ تھی بلکہ ہر کسی کو ایک دوسرے کی عزت کا بھی احساس تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بھی تھا اور سب کچھ جو تھا وہ صحیح طور پر چل رہا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اگر دس پرسنٹ نفرت کا اظہار کیا تو جن کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں وہ ہم سے نوے پرسنٹ اور زیادہ یعنی وہ سو پرسنٹ ہمارے لئے نفرت قدورت کی ناروی ہزکتے ہیں تو ہماری نسلیں اور اس کی سزا بھگت رہی ہے تو میرے عزیزو میں اس کو کوشش کروں گا کہ جتنا ٹائم میں لیتا ہوں اتنے ہی میں میں اس کو بیان کروں کیونکہ یہ چیپٹر تو بہت لمبا ہے بہت ہی لمبا ہے تو پھر بھی چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں وہ شیئر کروں گا اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو سو بیٹر اگر نہ سمجھ میں آئیں تو میں سب سے اس کے لئے معافی چاہوں گا اب پھر بات وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بڑا کلیر اور صاف لکھا ہوا ہے کہ بتوں کی قربانی اور شیعتین کی قربانی غیر قوم ہے ہم جن میں رہتے ہیں اپنے مسلم بھائیوں کے درمیان ہم ان کو غیر قوم کہتے ہیں کہ وہ غیر قوم ہیں تو جو حقیقت میں غیر قوم ہیں ان کا تو کبھی ہم نام بھی نہیں لیتے وہ غیر قوم کون سے لوگ ہیں وہ ہیں ہندو برہمن شودر جادوگر فالگیر اور تویز گنڈا کرنے والے اور شگون گری کرنے والے یہ غیر قوم ہیں ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ جہاں مرضی دیکھ لیں اور ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کلام مقدس میں کہ یہ کیسے ہیں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہم جن باتوں پر اتنے دنوں سے بحث کر رہے ہیں اور ہر سال ان دنوں میں آ کر یہ سوال اٹھتے اور کئی کئی دن لگ جاتے دو دو ہفتے اور مہینہ مہینہ یہ سب پرچار کرتے رہتے ہیں اور جب وہ سارا کچھ ہو جاتا اور جنہوں نے نہیں کھانا وہ نہیں کھاتے اور جنہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ کھا چکتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ پھر سے پورے سال کے لیے کلوز ہو جاتا ہے جب کہ اس پورے سال میں بھی ہم میں ایسے لوگ ہیں جو شیعتین کی ان قربانیوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں یہ ان چیزوں پر ہم نے کبھی گوھر نہیں کیا تو جب اگر کبھی گوھر کر بھی لیں تو پھر بھی ان باتوں کو پورا سال یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں ان کا تکامی یہ ہی ہے وہ کرتے رہیں اپنی جان پر سہیں گے ہمیں کیا ہم ٹال مٹول کیا جاتا ہے سو چند باتیں شیئر کروں گا پالوس رسول کی تو اس میں وہ فرماتے ہیں مقدس پالوس رسول کہ کیا تو شیعتین کے پیالے اور خدا کے پیالے دونوں میں شریک ہوگا تو یہ بات کن کے لیے کی گئی پہلے نمبر پر تو وہ یہودیوں کے لیے بات کرتا ہے کہ جو ان کے اعتبار سے یہودی ہیں ان کے لیے کہ وہ صرف خالی جسم کے اعتبار سے یعنی جس کو ہم یہ کہلیں کہ دکھاوے کے طور پر وہ یہودی ہیں اسرائیلی ہیں مگر حقیقت میں وہ اسرائیلی نہیں ہیں وہ جو خدا کے دس احکام ہیں ان کے خلاف چلنے والے تھے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو کوئی کسی طرح کی بھی مورت بنا کر اس کو اپنے گھر میں گشید آجگوں پر نصب نہ کر کیونکہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرے خلاف اس طرح کے کام نہ کر تو وہ اسرائیلی اس طرح کے کام بھی کرتے تھے انہوں نے گھروں میں اپنے بڑی خفیہ جگہوں پر بت بنا کر رکھے ہوتے تھے اور بت پرست لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ان کے ساتھ ملتے بیٹھتے کاتے پیتے اور ان کے تہواروں میں جو ہے وہ پورے طور پر پارٹیسپیٹ کرتے اور اپنے تہواروں میں بھی ان کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتے اور یہ اسی طرح سلسلہ چلتا تھا اور اس کو ہی کہا گیا کہ کیا تم خدا کو غزب دلاتے ہو اور شیعتین اور خدا کے پیالے دونوں میں شریک ہوتے ہو تو کرنثوس کی کلیسیا میں بھی اسی طرح کا ایک شک تھا وسوسہ تھا تو یہ جب ان میں ہوئے تو اس کلیسیا کو تیار کرنے والا تو مقدس پہلوس رسولی تھا اور اس نے غیر قوموں میں سے ان کو مسیح کی طرف کہن چاہتا اور اب جب وہ مسیح کو جان چکے تھے تو بھی اس میں کچھ کم ایمان لوگ اس سے گریز کرتے تھے اور مگر جو پورے طور پر بائیمان ہو چکے تھے اب وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کے کھانے یا نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے مسیح سکی تعلیم کے سامنے ان کی بود پرستی ان کی جادوگری ان کی فالگیری ان کی شگونگری ان کا طویز آگا کوئی معنی نہیں رکھتا تو اس لیے وہ دعا کرتے اور کھاتے تھے یہ ان میں ایک فساد برپا ہوا جس کو کلیئر کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول کو اس طرح کا کلام پیش کرنا پڑا تو پھر مقدس پالوس رسول نے جو باتیں کہیں وہ ہم ہمارے خادم شیر نہیں کرتے وہ باتیں شیر کرتے ہیں اس بات کو زیادہ تر لیتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ اگر کمزور ایمان والا میرا بھائی جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے تو میں اس کی خاطر ایسا نہیں کروں گا یہ محبت کی روح سے اس نے کہا کہ مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کے لیے اس کھانے والی چیز کو ہونی چاہیے کھانے پینے کی چیز وں سے ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے لیکن تو بھی ہم ایسی محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں رکھتے تو جب نہیں رکھتے تو پھر کہہ کا ڈراما کر رہے ہیں ہم میں اگر اسرائیل میں سے کہوں تو اسرائیل کے بھی بڑے بڑے لوگ جو تھے جن کو بڑے بڑے کہانت کے ٹھیک دار سمجھا جاتا تھا وہ خود تو رومیوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر اپنے مرگ مسلم برابر رکھتے تھے لیکن قوم کو تو بھول جاتے تھے وہ بلکہ قوم پر فتوے جاری کرتے اور ان کو سزائیں دلواتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں اگر کلام مقدس پڑھیں تو ایسا ہی ملے گا سو مقدس پلوس اصول نے یہ بات جو کہی کہ کھانے والا کھانے والے سے نہ کھانے والے سے یہ نہ کہے کہ تو کیوں نہیں کھاتا اور نہ کھانے والے سے یہ نہ کہے کہ تو کیوں کھاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم دونوں کو اسی حالت میں خدا ان نے قبول کر لیا ہوا ہے بات قبولیت کی ہے کہ جب انہوں نے اس بد پرستی کو چھوڑا اور ان قربانیوں کو چھوڑا تو خدا نے ان کو قبول کر لیا اب کھانے والے کو بھی اس نے قبول کیا نہ کھانے والے کو بھی اس نے قبول کیا جب خدا نے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے تو پھر دوسرا کون ہے جو بیچ میں کوئی درار پیدا کرے تیسری بات جو ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ بے شک مقدس بلو سلسول نے یہ بھی فرما کہ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے لیکن ساتھی اس نے یہ بھی کہ کھانے ہمیں خدا سے نہیں ملائیں گے پھر کہا کچھ چیزیں رواہ تو ہیں مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں کچھ چیزیں ہم کھا تو لیتے ہیں لیکن ان کے کھانے سے کوئی ہمیں روحانی تقویت نہیں ملتی تو ایسی باتوں کو بھی سمجھے یہ میں زبانی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں اب اتنی سٹڈی نہیں کر پاتا تو جو کچھ زبانی یاد ہوتا ہے اسی کو میں بیان کرتا ہوں لیکن خاص خاص مفہوم جو ہیں ان کو بیان کرتا ہوں پھر اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ دنیا میں نہ بت کوئی چیز ہے اور نہ بتوں کی قربانی کوئی چیز ہے کیونکہ وہ ایمان میں اتنا مضبوط اور اتنا بلند پائے تک پہنچ چکا تھا کہ اس کے لیے کوئی یہ چیز مائنے نہیں رکھتی لیکن تو بھی اس نے کہا کہ اگر میری وجہ سے ٹھوکر کھاتا ہے تو میں اس کے لیے یہ نہیں کروں گا یہ ایک حقیقی محبت کا اظہار تھا مگر سوچنے والی ایک بات ہے کہ کیا ہم آج تک اتنے ہی کمزور ایمان میں پھر رہے ہیں دو ہزار سال سے مسیحت اس خطے میں کام کر رہی ہے اور دو ہزار سال سے آج تک ہم اتنے کمزور ایمان ہی پھر رہے ہیں تو ہمارا ایمان پولوس کی طرح کب مضبوط ہوگا کہ ہم اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی یہ ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی نہ بوت کوئی چیز ہے نہ اس کی کوئی قربانی چیز ہے جہاں دعا کی جاتی ہے یسو کے نام سے وہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے پھر کلام مقدس میں ہی اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ خدا ونجی سمسی نے کہا تھا شاید میں یقین سے نہیں کہ سکتا انجیلوں میں ہے یہ خطو میں پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں اور نا پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں نا پاک ہیں یہ پاک اور نا پاک کون ہیں یہ پاک وہ ہیں جن کا ایمان اس حد تک ہے کہ ان کے سامنے نا پاک چیز اہمیت دیتے رہتے ہیں مگر خدا کے پاک روح کی پاک کیزگی اور اس کی قوت اور اس کی طاقت کو اور اس کے جاہو جلال کو اور اس کی انہینٹنگ پاور کو پورے طور پر دل میں جگہ نہیں دیتے اور وہ کمزور چیزوں پر ہی جان دیتے رہتے ہیں وہ لوگ نا پاک ہیں کیونکہ انہوں نے پورے طور پر مسیح یسو کی پاک کیزگی کو اپنے اندر اتارا ہمارا ایمان شکہ ہونا چاہیے شک والے آدمی کے لئے یہ بھی کلام مقدس میں کہا گیا ہے کہ وہ سمندر کی اچھلتی ہوئی لہروں کی ماند ہے جو بڑے جوش سے اوپر اکھتی ہیں مگر کنارے تک آتے آتے زمین بوس ہو جاتی ہیں یا اسی طرح اسی طرح کا ایمان ہمارا آج بھی ہے کہ ہم نے مسیحیت کو قبول کیا اور مسیحیت کو جانتے ہیں اور اس کے کلام کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس پر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں لیکن پھر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ہم ساری ان چیزوں کو ان کمزوریوں کو اپنے کمزوریوں کو اپنے اوپر ہاوی ہونے دیتے ہیں یہ ان چیزوں پر غور کریں میرے عزیز ہو میرا یہ سب باتیں کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کسی کو کوئی چھوٹ دے رہا ہوں کہ بھئی نہیں کھایا کرو یہ بات تو خدا نے میرا مطلب ہے کہ نہیں کہی دو چیزیں اس نے بتا دی یہ کرو گے ٹھیک ہے نہیں کرو گے نہیں ٹھیک ہے اور ازادی دے دی تو ہر بات میں ازاد ہیں لیکن ازادی کے ساتھ ہم جو ہے اس کو یہ بھی کہا گیا کہ ازادی کو اور خدا کے نیکی کو بدی کا پردہ نہیں بنانا چاہئے تو بدی کیا بدی سے بھی ہے ان چیزوں پر بھی گوھر کرنا ہے کہ ہم کس طرح گر جاتے ہیں اور ہماری تانگیں کتنی کمزور ہیں ہمارے ٹخنیں کتنے کمزور ہیں کہ ہم ایسی گر پڑتے ہیں کیا ایسا ہی ایمان ہے ہمارا کہ ہم ہمیں ذرا سا ہوا کا چھونکہ بھی لگے تو ہم گر جائیں یہ آج ہر بندے کو سوچنے کی بات ہے اب میں اس بات کو دوسرا جو سرشن ہے اس سے شروع کرتا ہوں وہ Old Testament سے شروع ہوگا کہ قربانی کیا ہے قربانی کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھیں کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے اس سے آگے دوسری وائز کرتا ہوں خدا من آپ کو برکت دے اور آپ صدا خوش رہیں جی میرے پیارے عزیز بھائیو اور بہنوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا آغاز کہا سے ہوا اور اس کا مقصد اور مطلب کیا تھا تو میرے عزیز ایک تو قربانی جو ہے وہ عزل سے ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے قلام مقدس کے مطابق کے عزل سے زبا کیا ہوا برہ کیونکہ جب انسان نے گناہ کیا تو اس کے گناہ کے لیے ایک چیز قربان ہوئی اور ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ بغیر خون بہائے خلاصی یا کفارہ یا فدیہ یا نجات نہیں ہے بغیر خون بہائے تو یہ تو ایک اس وقت خون بہا جب ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آدم اور ہوا کو آدم سے نکال دیا گیا اور ان کے جو دو بیٹے تھے ایک کائن اور ہابل جن جن کے بارے میں کلام مقدس بتاتا ہے کہ کائن جو تھا یہ کسان تھا اور ہابل جو تھا وہ بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا سو ان دونوں نے قربانی گزرانی یہ قربانی انہوں نے کیوں گزرانی اور اس کا مقصد یا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یا مقصد یہ تھا کہ جو خطہ ان کے ماں باپ سے ہوئی وہ اس خطہ کے عوض قربانی گزرانی گئی کہ ہماری کسی طرح خدا کے ساتھ رسائی ہو جائے اور دونوں نے قربانی گزرانی مگر ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی کیونکہ جو کسان تھا اس نے اپنے پیداوار کی قربانی جو تھی وہ کچھ ایسے اناج سے خدا کے حضور وہ قربانی گزرانی جو کہ ناقابل استعمال تھا اور خدا کو اس کا پسند نہ آیا تو خدا نے اس کو اڑا دیا مگر جو دوسرا تھا حابل اس نے اپنے ریورڈ میں سے اچھے نر برے یک سالہ لیے اور ان کو خدا کے لیے قربان کیا تو یہ وہ خدا کو پسند آیا کیونکہ اس نے خون بہایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ان جانوروں کے خون کا فدیہ دیا کس لیے کہ جس گھر سے وہ نکالے گئے تھے اس گھر تک کسی طرح ان کی قربت جو ہے وہ پھر سے بحال ہو تو وہ قربت تو بحال نہ ہوئی لیکن خدا کو یہ چیز پسند ضرور آئی جو ایک صحت مند جان اور تند روست اور خوبصورت تھی اس کے خون کا فدیہ دیا تو خدا کو وہ پسند آیا کیونکہ اس نے خون کا فدیہ دیا اس نے خون بہایا اور وہ اسی لیے تھا کہ کسی طرح ان کی رسائی جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جائے لیکن خدا کو پسند تو آیا لیکن ان کی قربت وہاں خدا کے ساتھ پھر بھی جس طرح وہ پہلے تھے نہ ہوئی سو آگے اب چلتے ہیں ہم اس کے بعد قربانی کا سلسلہ جو آتا ہے ذکر آتا ہے وہ ہے جب نو کے دور میں نو کا توفان جس کو کہا جاتا ہے توفان جب آیا اور ساری دنیا غرق ہوئی کیونکہ دنیا ساری جو تھی وہ جھوٹ اور فریب اور حرام کاری زناکاری لونڈے بازی اور ہر طرح کی مارا ماری اور کھینچہ تانی کے گناہوں میں پڑ چکی تھی اور ہر طرح کے لالت سے بدی سے اور ایک دوسرے کی چھینہ جھپٹی تک بھی سب کچھ یہ سب چیزیں تھی یہ بارہ چیزیں جو اگر دیکھیں ہم غور کریں تو جو اس وقت انسانوں کے دلوں میں تھی جو مرکز کی انجیل اور اس کا سات باب اس کی بیس اکیس آیت سے وہ شروع ہوتا ہے سلسلہ اور وہ بارہ گناہ وہاں لکھے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں یہ چیزیں بارہ جو تھی وہ ان لوگوں کے اندر تھی جن کی وجہ سے خدا دیکھ ہوا اور خدا نے ساری دنیا کو مارنے کا منصوبہ بنایا مگر ایک واحد نو اور اس کا خاندان تھا جس کو خدا نے کہا یہ بچا رہے گا تو خدا نے ایسا ہی کیا اور اس نے جیسے خدا نے اس کو کہا اس نے ویسا ہی کیا اور اس نے ویسا ہی کشی بنائی اور اس میں ہر چیز جو کہ خدا نے کہا تھا کہ جوڑا جوڑا اس میں لے لینا اس نے سب چیزوں کے جوڑے لے لیے اور جب توفان کی شروعات ہوئی تو اس نے ان سب کو کشتی میں داخل کیا اور خدا نے وہ دروازہ بند کر کے مہر کر دیا تو وہ توفان پورے دن اپنے جاری رہا اور جب توفان تھم گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا اور کوئی چیز نہ رہی تو خدا نے توفان کو تھما دیا اور پھر کئی دن تک کئی مہینوں تک وہ پانی جو تھا وہ اترتا رہا جس طرح خدا نے زمین کے سوتے کھول دیئے تھے کہ زمین کا پانی اوپر آئے اسی طرح خدا نے وہ سوتے پھر سے واپس کھول دیئے کہ وہ واپس ان سوتوں میں جائے اگر ایسا خدا نہیں کرتا تو پھر اس سے بھی زیادہ مہینے لگ جاتے پانی کو خوش کھونے میں سو یہ ہو گیا جب تو پھر کوئے اور رات پر جب کشتی ٹک گئی اور نو نے جو کچھ دیکھنے کے لیے پرندے اڑائے تھے جن میں سب سے پہلے اس نے کوئے کو اڑایا اور وہ لاشوں کو تیرتا دیکھ کر وہ ان کو کھانے میں لگ گیا اور واپس نہ پرتا تو پھر اس نے جب ایک کبوتری کو کبوتر کو اڑایا یا کبوتری کو تو وہ صبح سے شام تک وہ بھٹکتی پھر اور اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ جب نہ ملی تو وہ واپس آگئی اور پھر دوبارہ بھیجا تو دوبارہ وہ ایک درخت کی تازہ کمپل لیے واپس لوٹی تو تب نو کو یقین ہو گیا کہ کافی حد تک پانی اتر چکا ہے اور جب بالکل خشکی سی ہو گئی تو نو کو خدا نے کہا کہ تو باہر آجا تو نو اپنے خاندن سمیت باہر نکلا اور وہ تمام چیزیں جاندار جو تھے وہ بھی ان کو بھی باہر نکالا اور وہاں پڑھیں تو وہ عمل شروع ہوا اور اس وقت جب بالکل خشکی پر نو اپنی کشتی سے باہر آیا تو جو پرندے اور جو جانور قربانی دینے کے لائق تھے ان میں سے کچھ اس نے لیے اور خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانی یہ قربانی اس لیے تھی کہ نو نے خدا کہ حضور اس بات کا اقرار کیا اور شکر گزاری کی کہ تو نے انسانوں میں سے میرے خاندان کو رکھ لیا تاکہ آگے انسانوں کے بڑھنے کا ایک بکیہ جو ہے وہ رہ جائے یعنی خدا نے انسانوں کا بیج جو تھا وہ رکھ لیا اس کو برباد نہ ہونے دیا تو یہ اس کے بچے رہنے کے لیے جو تھی وہ قربانی تھی کہ خدا نے بکیہ رکھا اور اگر یرمیہ کو ہم سٹیڈی کریں تو یرمیہ میں بھی ایک دگا لکھا ہے کہ خدا تو نے بہت اپنے لوگوں کو مارا اور کوٹا اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے برباد کیا تو بھی تو نے ان کا پھر سے بڑھانے کے لیے یہ ایک نو کے خاندان کا بکیہ تھا جو رکھا اور اس بکیہ کی شکر گزاری کی قربانی نو نے ان جانوروں میں سے جو اس لائق تھے قربانی کے ان کی قربانی گزرانی اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر بہت عرصہ گزر خدا نے ابراہم کو چُنا تو پھر خدا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی تھیں کہ جیسا جیسا میں تجھ کو کہتا ہوں تو کرتا جا اور میں تجھے یہ یہ برکتیں دوں گا اور جب خدا نے جس کو چُنا تھا اس نے اسی کو سامنے رکھنا تھا اس لیے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ابراہم اور لوت کے نوکروں میں جب ایک جھگڑا ہوا تو اس کی وجہ سے بھی وہ الگ الگ ہو گئے اور لوت نے شمال کا علاقہ جو تھا وہ پسند کیا اور خدا نے اس کے بعد ابراہم کو بولا کہ ذرا نظر دڑا مشرق مغرب اور جنوب یہ تین غصے جو ہیں یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ہوں گے تو وہ شمال جس کی طرف زیادہ زیادہ زرخیزی دیکھ اور پانیوں کو دیکھ کر لوت فریفتہ ہو گیا وہ اس نے یعنی کہ ان کے لیے رکھا جن کو خدا نے برباد کیا جن میں امورہ اور صدوم جیسے ملک شامل تھے تو ان میں وہی کام تھے جو ایک شریر جو کرتا ہے اور شریر کا حصہ ہی تھا اور اگر اس کو شمال کو اس طور سے سمجھا جائے کہ جب خدا اپنے کلام مقدس میں حس کیل میں ابلیس کو ہی یہ بات فرماتا ہے کہ تجھ میں ایک منڈ سمایا اور تُو نے بغاوت کی اور تُو نے میرے ساتھ جو تھا وہ ایک جنگ چھیر لی اور تُو نے کہا اور میں خدا تعالی کی ماند ہوں گا تو شمالی اطراف کا پہاڑ تو وہی کہلائے گا جو شمال میں آئے گا اور زبوروں میں خدا کے کلام جو مقدس دعوت کی زبان سے سادر ہوا ہے تو اس میں بھی ایک بات لکھی ہے مجھ سے مانگ تمہیں قوموں کو تیری مراث کے لیے اور زمین کے تہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دے دوں گا اب تہائی حصے کو بھی گوھر سے دیکھ لیں کہ وہی تہائی حصہ بن جاتا ہے چنوب مشرق اور مغرب یہ زمین کے تین حصے جو ہیں یہ خدا نے قوموں کو اور ابراہام کی نسل کو دیئے ہیں اور جو اس میں قومیں ہیں خدا ان کو ابراہام کی نسل میں شامل کر لے گا اور لے لے گا تو یہ اس بات کو بھی یاد رکھیں یہ اس کو کہا کہ نظر مار یہ سب تیرے لئے ہوں گے یہ خدا ایک اس کے ساتھ عہد کر رہا تھا ابراہام کے ساتھ ایک عہد کر رہا تھا ان باتوں کے ذریعے اور اس عہد کے لیے جو قربانی گزرانی اب اس بات کو گوھر سے سنیں گا کہ وہ قربانی جو گزرانی تو اس میں اس نے وہاں تعداد لکھی ہے بچیا لی بکری لی اور پھر میڈا لیا اور پھر کبوتر کے جوڑے لیے اور ان کو زبا کیا اور جیسا خدا نے کہا تھا کہ اس نے ان کو بیچ میں سے درمیان میں سے کٹا اور جیسے ہی پڑے ہوں کو کٹا ویسے ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان ٹکڑوں کو اس نے پڑا رہنے دیا اور سارا دن پرندوں کو ہاکتا رہا اور جب شام ہوئی تو اس پر غنودگی آگئی اور وہ سو گیا اور اس نے اس غنودگی اور سوتے میں وہ رویا جو دیکھی کہ ایک اس نے تنور دیکھا جس میں سے دھوان اٹھ رہا تھا اور وہ آگ دہک رہی تھی اس میں اور اس میں سے ایک لائٹ نکلی ایک آگ نکلی جو اس نے دیکھی کہ وہ جو آمنے سامنے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے ان کے بیچ میں سے وہ گزری یہ گزرتی اس نے دیکھی یہ خدا کا اہد تھا اس کے ساتھ اس قربانی کے ذریعہ سے کہ خدا نے اس کو یہ ثابت کیا کہ اب تو میرے قریب ہو گیا ہے اور میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا اب تیرے اور انسان کے اور میرے درمیان جو جدائی کی ایک درار بن گئی ایک دیوار بن گئی میں اس کو گراؤں گا اور تجھ کو انسان کو پھر سے میں اپنے قریب کر لوں گا اس قربانی کا یہ مطلب تھا کہ خدا کی قربت یہ سلسلہ اس وقت ہوا یہ خدا کا ایک اہد تھا جو اس نے اس کے ساتھ کیا کہ میں ایسا کروں گا اہدوں کو یاد رکھتا ہے اور اپنے وعدوں کو یاد رکھتا ہے کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں پدا اس تیسرے باب میں کہ میں ایک عورت میں سے ہی ایک ایسا پیدا کروں گا جو کہ میرا درمیانی بنے گا اور وہ میرے اور انسان کے درمیان سلح کا جو ہے وہ اور وہی میل ہوتا اس نے اس آگ کی صورت میں دکھایا اور اس آگ کو اب ہم کس طرح سمجھیں کیونکہ جو ہنہ نے ببتسمہ دیتے وقت لوگوں سے کہا میں تو تم کو پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں مگر جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں آگ اور رول قدس سے ببتسمہ دے گا تو وہی آگ خدا نے ان قربانی کے ٹکڑوں میں درمیانی بنائی اور پھر ان جانوروں کا بھی ہم سیکھیں گے کہ وہ پانچ قسم کے جانور لیے گئے تھے ایک بچکیا لی گئی تھی ایک بکر بکرا یا بکری لی گئی اور ایک مینڈا لیا گیا یہ تین تو یہ ہو گئے اور پھر کبوتروں کا جوڑا اور کمریوں کا جوڑا یہ پانچ قسم کے جانور تھے جو ابراہم نے اس وقت قربان کیے اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں بڑا تفصیل کے ساتھ باسٹر جوید صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہے اور پانچ قربانیوں کو اس نے جو ہے وہ شیئر کیا ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت بیان کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں لیکن اب ان باتوں کو اور زیادہ تھوڑا سا ہم غور سے دیکھ رہے ہیں تو یہ خدا کا انسان کے ساتھ ابراہم کے ساتھ اہد ہو گیا تھا کہ یہ میں درمیان کی دراد جو ہے اس کو میں ختم کروں گا یعنی اس آگ کے ساتھ میں ایسا ویلڈ کروں گا کہ انسان پھر سے میرے ساتھ جڑ جائے گا جیسے پہلے جڑا ہوا تھا اس کا اس قربانی کا اور اس آگ کے بیچ میں سے گزرنے کا اور اس تنور کا جو تھا وہ دہکنا اور اس میں سے دھوان اٹھنا یہ ان سب چیزوں کا اہد تھا اور وہ اہد اب کس کس طرح آگے پورا ہوتا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے میرے پیارے بھائی جوید صاحب نے اس کو بیان کی ہے سب سے پہلے سوختنی قربانی سوختنی قربانی چوکہ اس لیے گزرانی جاتی ہے کہ وہ پورے طور پر جلائی جاتی ہے اب وہ تنور کو غور سے دیکھیں کہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا کہ یعنی خدا اس قربانی کو جلائے گا اور اس کی راحت انگیز خوشبو لے گا انسان کی طرف سے دوسری قربانی جرم کی قربانی وہ بھی جلائی جاتی تھی اور خطہ کی قربانی بھی جلائی جاتی تھی اور چوتھی قربانی جو ہے وہ کفارے کی ہے جس کے بارے میں میرے پیارے بھائی جوید صاحب نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور وہ واقعی وہ جو خیمہ اعتماد تھا جو مجمع کی جگہ تھی وہاں سے باہر جا کر گزرانی جاتی تھی اور خداون یسو مسیح کو وہیں لے جا کر باہر ہی لے جا کر اس کا کفارہ ہوا وہ کفارے کی قربانی تھی چوتھی اور پانچویں قربانی جو تھی وہ ہوتی تھی کہ جو شخص قربانی کرتا تھا وہ وہی جیسے غیر قوم میں کرتی تھی کہ ایک پجاری کا حصہ ہوتا تھا اور ایک بٹوں کے سامنے جلانے کا حصہ اور دوسرا اس خاندان اس کے طرف سے وہ گزرانی جاتی تھی ان کے کھانے کے لیے بھی اور یہاں پر بھی یہ حصہ کہ جو قربانی اس لیے گزرانی جاتی تھی کھانے کے لیے اس کے بھی تین حصے ہوتے تھے اور اس کے انتڑیاں اور اندر کا چارہ ساز سمان جو تھا وہ جلایا جاتا تھا اور پھر کہنوں کے لیے حصہ نکالا جاتا تھا اور پھر جو اس خاندان کی طرف سے وہ قربانی گزرانی جاتی تھی وہ باقی حصہ ان کے کھانے کے لیے ہوتا تھا یہ سارا سلسلہ اس طرح ہے اور وہ تنور کو یاد رکھیں اسی طرح وہ سب قربانیاں تین جو پہلی تھیں وہ جلائی جاتی تھی یہ ایک خاص پانچ جو ہیں ایک چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں تو اب ان کو اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم تھوڑا اور جو ہے ایک طرف سوچتے ہیں خدا واند آپ کو بڑی برکت دے اب میں تیس روائز کروں گا یہ بھی بیس منٹ سے آور ہو گئی خدا نے جب وہ عہد کیا تو اس عہد کے بعد خدا نے ایک چیز کا اور بھی عہد کیا تھا وہ وہاں سوال کافی ہوئے ابراہم کے ساتھ اور ابراہم نے خدا کو کہا کہ تو مجھے کیا دیتا ہے میں تو بے اولاد جاؤں گا اور میرا خانہ ذات میری وراست کا مالک ہوگا خدا نے اس سے تیری اولاد بھی گینی جائے گی میں اتنی تجھے برکت دوں گا اور میں تجھے اولاد دوں گا اور تیرے ہی سلب میں سے دوں گا اس کے سلب میں سے دینے کا مطلب تھا کہ تیری بیوی سارے جو ہے اسی میں سے میں تجھے دوں گا لیکن انسان شروع سے خطہ کار آدم نے ہوا کا کہنا مانا اور یہاں بھی اس نے اپنی بیوی کا کہنا مانا اور غلطی خطہ کر بیٹھا مگر اس کے لئے بھی اس کو بارہ تیرہ سال جو تھی وہ ایک سزا کے طور پر اس کو کٹنا پڑے تب جا کر اس کو خدا نے جس کا وعدہ کیا تھا سلب سے دینے کا وہ اس کو دیا اور اس کا نام ازہاد تھا اور ازہاد کے قربانی وہ پلوٹا اصل وہی گنا گیا کیونکہ وہ خدا کے وعدے کا فرزند تھا اسی کے لئے خدا نے اس کے ساتھ وعدہ بھی کیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی اس کا یہ خدا کا عہد بھی تھا کہ جو تیری نسل ہوگی وہ چار سو سال تک غلامی میں رہے گی اور یہ بھی ایک تیرے لئے ازمائش ہوگی مگر کس وجہ سے وہ ازمائش ہوگی کیونکہ اس نے اپنی بیوی کی بات مانی تھی خدا کی بات نہیں مانی تھی تو یہ خدا کا عہد تھا سو خدا نے اس کو وعدے کا فرزند دیا اس سے حکم دیا کہ تو اس کے قربانی گزران میرے حضور نظر کر دے ابراہم کو اب پورے طور پر یقین ہو چکا تھا کہ خدا اپنے وعدوں میں پورا ہے اور اس نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے گا اور اب جو اگر وہ مانگتا ہے تو اس میں بھی خدا کی خاص مرضی ہے اور میں اس کی مرضی کو پورا کروں گا اور میں اس کے حکم کو مانوں گا اور وہ اپنے بیٹے کو لے گیا اس مقام پر جو خدا نے اس کو بتایا تھا اور وہاں رہ جا کر اس نے سارا سمانے کٹھا کر لیا اور بیٹے نے وہاں سوال کیا بیٹے نے وہاں سوال کیا کہ باپ لکڑی بھی ہے رسی بھی ہے چھوری بھی ہے آگ بھی ہے مگر برہ نہیں ہے تو ابراہم نے جب اسی کو رسی سے لپیٹنا شروع کر دیا تو بیٹا جان گیا کہ برہ میں ہی ہوں اس کے ہاتھ باندے تو بیٹے نے اوف نہیں کیا اور آگے کچھ نہیں بولا خموش ہو گیا اور ابراہم نے اس کو جو قربان گر پر لکڑیاں چنی تھی ان پر جب لٹا دیا اور اپنی چھوری چلانے لگا تب ابراہم اپنی اس ازمیش میں اس امتحان میں پورا اترا اور خدا نے فوری طور پر اس کے ہاتھ کو روک دیا کیونکہ خدا کا فرشتہ نے یہ سمجھ لیں کہ اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا کہ مت چھوری چلا تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا اور خالی ابراہم میرے عزیز پاس نہیں ہوا بلکہ بیٹا بھی کامیاب ہو گیا کیونکہ بیٹے نے اف بھی نہیں کیا اور اس کی جگہ خدا نے دوسرا برہ مہیا کیا جس کے لیے ابراہم نے بیٹے کو کہا کہ خدا مہیا کرے گا اور جب فرشتہ نے ہاتھ رکھا تو اس نے کہا کہ وہ دیکھ جھاڑی میں اور جھاڑی میں اس کے سینگ مہنڈے کے اٹکے ہوئے تھے تو پھر ابراہم نے بیٹے کو چھوڑا اور اس مہنڈے کو لیا اور اسے اسی قربانگا پر رکھ کر اس کو جو ہے زبا کیا اور اس کی قربانی کو جلا دیا اب اگر ہم اس کو مسیح کے ساتھ منصوب کرتے ہیں بائبل مقدس منصوب کرتی ہے تو جس طرح اس کو جس جگہ پر اس مہنڈے کو قربان کیا گیا وہ بلکل وہاں قریب قریب کوئی عبادی نہیں تھی اسی طرح مسیح کو بھی یروش ریم سے باہر لے جا کر قربان کیا گیا اور اگر ہم پیشن آف کرائس دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جب انہوں نے اس کو کروسیفائی کیا اور کروس پر چڑھایا تو پہلے رسی کے ساتھ اس کے کیل ٹھونکے سو میرے عزیزو میں یہ بس خاص خاص باتیں کر رہا ہوں آگے سمعینے کے لیے ذہن کافی وسیع ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ سب ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے سو میرے عزیزو اب ہم تھوڑا اس بات کی طرف جاتے ہیں جو مصر کی غلامی تھی خدا کسی طرح بھی ان کو اس غلامی میں لے گیا ابراہام کی نسل کو اور وہ چار سو سال انہوں نے وہاں گزارے تو جب چار سو سال گزرانے تو چار سو سال میں فقط ان کو صرف اتنا یاد تھا کہ ہمارے اباب دادہ اور اباب اجداد کا ایک خدا ہے اور ہمارے اباب اجداد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ تمہیں غلامی سے بھی نکال لے گا وہ یاد رکھے گا اور کبھی بھولے گا نہیں بس اتنا ہی وہ جانتے تھے یہ یاد تھا باقی وہ مصریوں میں ہر طرح سے گھل مل گئے ہوئے تھے اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو پوجہ بھی کرتے تھے اور انہی میں ان کے زبردستی چاہے ان لوگوں نے ان کی بیٹیوں سے شادییں کی تھی لیکن ان کی بیٹیوں سے وہ شادییں بھی کر چکے تھے اور ان کے مصریوں کے بچے بھی ان میں سے پیدا ہو چکے ہوئے تھے یہ سارا سلسلہ سب جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ہے لیکن جب مقدس موسیٰ وہاں سے ان کو ازاد کرانے کے لئے جاتے ہیں اب ان باتوں کو ہم سمجھیں کہ وہ دس آفتیں جو وہاں پر آئی ہیں وہ دس قسم کے دیوتہ تھے جن میں سب سے بڑا تو نیل کا پرندہ تھا جو دریائے نیل کے کنارے پر جس کو نصب کیا گیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جتنے مطلب جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں مینڈک دیکھتے ہیں تو مینڈک کو بھی وہ اپنا دیوتہ مانتے تھے تو خدا نے اتنے مینڈک پیدا کر دی کہ وہ بعد میں ان کے لگنوں میں وہ چھلانگے مارتے پھرتے تھے آٹے کے لگنوں میں اس کا مطلب یہ کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا ان سے کہہ رہا تھا کہ اس کو خدا مانتے ہو چلو کھاؤ اپنے خدا کو اسی آٹے میں پکا کے کھاؤ لیکن وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے اس لئے وہ سارے آٹے کے لگن ان کے برباد گئے جوئیاں ان کو ڈال دیں آج بھی جوئیوں کا ایک دربار کراچی میں ہے جن کو کہ جاتا ہے کہ جوہ والی سرکار خدا نے وہ ڈال دیں یہ تمہاری ان کو پوجہ کرتے ہو یہ لو یہ تمہارے ہر جگہ گسی پھریں گی کپڑوں میں سروں میں بگلوں میں سینوں میں کپڑوں کی تو یہ آفت بھی ان پر آئی ان کو بھی خدا نے کہا کہ یہ ہے پھر آگ پانی اور پولے تینوں خدا نے اکٹھے برسائے سو فردن فردن ہم دیکھتے ہیں نیل کے پانی کو خدا نے خون کر دیا تو خدا نے ایک قسم کے ان کا وہ نیل دیو تا زبا کر دیا اور اس نے کہا پیو اس کا خون تو وہ نہ پی سکے تب بھی موسی کے آگے گڑ گڑائے کہ اس کو صاف کر جب موسی نے خدا کے حضور دعا کی تو وہ نیل کا پانی صاف ہوا اور ان کے پینے کے لائک بنا پھر سام کو بھی وہ دیوتہ مانتے تھے تو موسی نے لاتھی پینکی تو وہ سام بن گئی اور انہوں نے بھی سام بنائے مگر موسی کی لاتھی کا سام تو ان کو نگل گیا یہاں بھی خدا نے ان کو یہ ثابت کیا کہ یہ تمہارا دیوتہ ہے جس کو من ڈگل جاؤں گا اصل مقصد یہ تھا یہ سب آفتوں کے بارے میں خدا نے ان کے وہ سب دیوتہ تھے جن کو خدا نے ثابت کیا کہ یہ میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے سو میرے عزیزو ہم اس خدا کی سچائی کو مانتے ہیں جس کے سامنے دنیا کے سب دیوتہ ہیچ ہیں اور وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتا اور نہ ان کو جانتا ہے اور نہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں میرا اور آپ کا خدا موجود ہے وہاں ان چیزوں کی کوئی وقت کوئی حیثیت اور کوئی قدروں قیمت نہیں ہے اس بات کو اب سمجھ اور سب سے بڑی آخری جو ان کے لئے سزا تھی وہ تھی کہ پوری دنیا میں بلوٹا جو ہے اس کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے بڑی اہمیت اور بڑی قدر و قیمت اور اگر ہم Old Testament پڑھتے ہیں تو اس میں شریعتاً یہ بھی آتا ہے کہ پنی اسرائیل کو یہ حکم کیا گیتا کہ تیرے خر کا پلوٹا جو ہے وہ میرے لئے ہوگا اور تیرے چانوروں کے پلوٹے بھی جو ہیں وہ میرے لئے ہوں گے اگر کسی نے Old Testament کو گوھر سے پڑھا ہے تو سمجھ لے تو اس سے پہلے مصری بھی یہی مانتے تھے کہ ان کے پلوٹوں کی بڑی قدر تھی اور فیرون کا بھی پلوٹا تھا اور آخر میں خدا نے جو کیا وہ یہ تھا کہ پھر خدا نے جب اپنی قوم کو مقدس موسیٰ کے ترور یہ پیغام دروائیا کہ ایک ایک میڈا لو اور اس کو فلان دن آپ نے زبا کرنا اور اس کا خون اپنے گھروں کی چوکٹوں پر لگانا ہے تو اس رات میں مصر میں سے ہو کر گزروں گا بگر مصر کے تمام پلوٹے اور ان کے جانوروں کے پلوٹے اور ان کے پرندوں کے پلوٹے اور ہر چیز کا پلوٹہ جو ہے اسے میں مار دوں گا مگر بنی اسرائیل کو کچھ نہ ہو گا کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے اس پلوٹے کی جس کا خون اس نے کہا کہ اپنے گھر کے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا اوپر کی سردل نیچے کی سردل اور دائیں اور بائیں کے بازو جو ہیں ان پر تو میرے عزیزو یہ اس برے کے لیے کروس کی نشانی وہیں پر بنی اسرائیل کو دکھا دی تھی کہ میرا برہ جو ہے جو میرا پلوٹا ہے وہ کروسیفائی ہوگا وہ سلیف پر چڑھایا جائے گا اور وہ تمام دیوتاؤں کا ناس کر دے گا اور تمہارے لیے فقت وہی خدا ہوگا جو دنیا کے سب دیوتاؤں کا ناس کر دے کتنی چیزیں ہیں جو ہم یعنی کہ غور سے پڑھیں تو ہر جگہ خدا ان چیزوں کو ثابت کرتا ہے اس کے بعد بھی وہاں سے نکل کے آ کے بھی جب بنی اسرائیل میں کچھ جن کو سامری کہا جاتا ہے وہ سامری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پھر سے آ کر ان قوموں میں مکس ہو گئے غیر قوموں میں اور ان کے ساتھ پھر سے جوڑ مل کر لی ہے اور جوڑ مل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہز گل تئیس باب میں ملتا ہے جو دو بہنوں کے نام سے اس کا ذکر ہے اور وہ دو بہنیں سامری اور یروش ریم ہیں ان دونوں کی خدا بات کرتا ہے تو یہ پھر بھی دو فرقوں میں بٹے دو قوموں میں بٹے یروش ریم خدا کے قوانین پر مضبوط رہی مگر باقی سب لوگ جو تھے وہ غیر قوموں کے ساتھ مکس ہو گئے اور سامری کہلائے اور وہ ان بتوں کے قاموں میں ان کے ساتھ شریک ہوئے انہی کے خون میں شریک ہوئے اور انہی کے تیواروں میں گئے اور ان کو سیلیبریٹ کیا اپنے تیوار ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیے ان کے ان کے ساتھ کیے اور ان کے دیوتاؤں کی بھی پوجہ کی اور یہ ازبل کا دیوتہ کون سا تھا اخیب اور ازبل کا دیوتہ کیا اس کو نہیں مانتے تھے جہاں ایلیہ نے کہا کب تک ڈاوہ ڈول رہو گے کیسا نہیں تھا اور جب یہ مقدس سلمان بن ڈاو کے حکومت جب ختم ہوئی تو کیا سلمان بھی ایسا اس نے بھی ایسا ہی نہ کیا کہ وہ اپنی ان تین سو حرمے جو تھی ان کے کہنے پر ان کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگ گیا تو خدا نے حکومت چھین لی اور اس کے بیٹے کو دی اور اس کے بیٹے کے ساتھ جب اختلاف ہوا تو ساڑھے دس قبیل الگ ہو گئے اور ان کا بادشاہ یربام ہو گیا اور یربام نے کیا کیا تھا یربام نے بھی یہی دس قبیلوں کو اس دیوتا کی پوجا پر لگا دیا اور اسی کے سامنے وہ سلانہ قربانیاں اور شکر گزاری کی قربانیاں اور خطہ کی اور جرم کی قربانی یہ ساری اس کے سامنے گزرانتے تھے تو میرے عزیزو ان کو بھی خدا نے مات کیا جب ان کو بھی خدا نے مات کیا تو اب ان ساری چیزوں کو اور میں چیدہ چیدہ کیا بیان کروں بہت کچھ ہے بیان کرنے کو مگر اب لاست اور آخری نکتہ نگاہ پر میں آتا ہوں کہ خدا نے ہر جگہ پر ان تمام ان غیر قوم کے خدا کو خدا نے کچھ نہیں سمجھا برباد کیا اس نے ایزبل کے بھی ساڑھے چار سو نبی قتل کروا دیئے تھے تو یہ سارہ کچھ خدا کیوں کرتا ہے خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کے قادر ہونے کا اقرار مقدس پالوس رسول کرتے ہیں تو ویسے تو میں یہ جانتا ہوں کہ نہ بھت کوئی چیز ہے اور نہ بھت کی قربانی کوئی چیز ہے کیونکہ میں جس خدا کو جانتا ہوں اس کے سامنے سب ہیچ ہے کوئی وقت نہیں اس کے سامنے ان چیزوں کی لیکن بنی اسرائیل جو قربانی جو یہودہ کا قبیلہ ہے وہ جو گزرانتے تھے وہ آج بھی ویسا ہی گزرانتے ہیں اور وہ اس کے آنے تک ایسا ہی کرتے رہیں گے مگر میں اور آپ جو جان چکے ہیں کہ جس نے میرا اور آپ کا فدیہ دیا جس نے کفارہ دیا اس نے تمام چیزوں پر فتح پائی اس نے ان دیوی دیوتاوں کے گناہوں کی وجہ سے جن سے ہم ہمیشہ کی موت میں جاتے تھے اس نے اس موت کو ہی مات کر دیا اور وہ سب کچھ اس نے اپنے اوپر لے لیا اور میرے اور آپ کے لئے وہ خود سے کروسیفائی ہو گیا تو اب ان چیزوں کی یا ان قربانیوں کی کھانے کی یا پینے کی کون سی حاجت رہ گئی اسی لئے خدا یہ سمسی کے بارے میں مرکز کی انجیل میں یہ بات بھی آئی ہے اور انجیلوں میں ہے کہ اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک کیا اور کہا جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی مگر جو ناپاک کرتی ہے وہ وہی مرکز سات باب میں وہ بارہ گناہ تو چیدہ چیدہ ہیں جن کو گن لے کوئی اور پھر ان کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں ان کا پڑھدہ ہیں تو پھر رومیوں کے پہلے خط کا پہلا چپٹر اس کا انڈ پڑھ لیں کہ وہ کس طرح نلائک حرکتیں کرتے ہیں تو پھر خدا ان کو نلائک حرکتوں کے حوالے کر دیتا ہے اب ان باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہم دعوی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں نلائک حرکتیں نہیں ہیں ہم تو وہی نلائک حرکتیں کر رہے ہیں اور وہی گناہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے کتنے لوگ ہیں جو دعوی کر یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں توٹلی طور پر ان گناہوں سے اور ان جو ہے نا پسندیدہ حرکتوں سے جو خدا کو نہیں پسند میں باز آ چکا ہوں تو جب ان چیزوں سے ہم باز نہیں آسکے تو اس پر پبندی دگا کر اور لوگوں کو یہ ترغیب دے کر ہم دریا میں رہ کر مگر مچ کے ساتھ بہر کیوں کر رہے ہیں کیوں اس طرح کی لکیریں کھینچ رہے ہیں اور کیوں اس طرف لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کی اور مجودہ نسل کی بربادی کا سبب ہم بنے ہیں ایسی ہی تعلیم دے کر اور آج وہ ہم سے اتنی نفرت کرتے نہ تو ہمیں کسی جاب پر رکھنا چاہتے نہ وہ ہمیں جینے دیتے ہم پر توہین رسالت توہین مذہب کے الزام لگائے جاتے ہیں اور ہماری بیٹیوں کو اٹھایا جاتا زبردستی ان کے ساتھ نکاح کیے جاتے ان کو اسلام قبول کرائے جاتے اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ان چیزوں کے اس بربادی کا سبب کون بنے اس بات پر گوھر کریں ہمارے یہی خادم جو خود سے بنی اسرائیل کے کہنے اترا وہ رومیوں کے ساتھ تو بیٹھ کر مرگ فتوے جاری کرتے تھے کیا یہی کچھ اب بھی نہیں ہو رہا اس بات کو ہم کس دن سمجھیں گے جب کہ کہا تو ہمیں یہ گیا کہ مسیح نے کہ میرے جیسا مزاج رکھو اور میری طرح کے ہو کر میری سچائی کو ان بھیر قوموں میں اتار دو ہم اس کے اتارنے کیے جا رہے ہوں وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے ہم نہیں کھائیں گے بس یہی ہم نے نہیں رکھی ہے ہاں کہاں رکھی ہے ہم نے یہ کس دن ان سے کہا کہ بھئی یہ اگر ہم کو آپ کھلاتے ہو تو جو ہم آپ کو سکھائیں پھر وہ بھی سیکھو ہم چاہتے ہو تو اپنی خاشوں کا خون بہاؤ اپنے گناہوں کا خون بہاؤ ان کو ختم کرو اپنی خطاؤں کا اور اپنی غلط تعلیم کا خون کر دو اور سچائی کی طرف آؤ جو یہ کہتی کہ سچائی کچھ سے تم واقف ہوگے تو سچائی تم کو ازاد کرے گی تو ان پبندیوں میں سے باہر نکلو اور ازادی کی طرف آؤ یہ ہم میں سے کون ہیں جو ان کو یہ کہتا ہے ہم تو ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارا کلام منع کرتا ہے ہمارا کلام اس سے تو منع کرتا ہے لیکن ہمارا کلام جو اپنی تعلیم اتارنے کی بات کرتا ہے وہ کس طرح اترے گی اور اسی تعلیم کو اتارنے کے لئے کیا وہ ہی مقدس پالوس کیا وہ یہ نہیں کہتا کہ اسرائیلیوں میں میں اسرائیلی بنا رومی میں رومی بنا اور یونانی مال یہودیوں میں یونانی مال یہودی بن گیا غیر قوم میں غیر قوم بن گیا شریعت والوں کے ساتھ میں شریعت شریعت کی طرف کھینچ لاؤں اس لئے وہ سب کچھ بنا میرے اور آپ میں سے کون بنا اب یہ سوچنے کی بات ہے ہم کیا بنیں ہم صرف یہ بنیں کہ ہم اپنی جان بھی بچاتے کہ وہ ہمیں مار دیں گے اس سے بھی ہم ڈرتے اور ہم اپنی نسل کو مرنے کے لئے ان کے سپرد بھی کر چکے ہوئے ہیں اور ہماری نسلیں مر رہی ہیں اور اس کے لئے ہم حکومتوں کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں اور آج تک خدا کے حضور یہ گڑ گڑائے نہیں کہ وہ ہماری صحیح دور پر رہنمائی کرے اور ہم بچیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیں بلکہ اور روحوں کو جیت کر خدا ونجی مسیح کے پاس لے آئے اس بات پر میری ان باتوں پر میرے عزیز بڑی گوھر کرنے کی بات ہے میں اس پر اس میں کسی پر یہ حکم صادر نہیں کیا کہ کوئی کھاؤ لازمی کھاؤ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اور نہ میں کہ سکتا ہوں مگر جو میں کہ سکتا تھا وہ میں کہا کہ یہ کام ہم کب کریں گے یہ تو بڑی دل جمعی سے ہم کئی سالوں سے کرنا سیکھ گئے کہ نفرت کی لکیر کو ہر سال ہم جگاتے ہیں مگر محبت کی لکیر کو کب شروع کیا وہ ابھی تک ہم نے شروع ہی نہیں کی اس کی دعوت دینے کی ہم جرت ہی نہیں رکھتے یہ چیز جو ہے یہ چیز ہم میں کس دن آئے گی اور ہم کس دن کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر جو کر رہے ہیں یہ کام کیا ہم ان کو جانتے کیونکہ خدا تو اپنا کام کرے گا خدا نے تو جو حکم کیا ہے کہ میں ہر ایک کا گھٹنا اپنے حضور جھکا لوں گا خاکو اسمانی ہے خاکو زمینی ہے اور خاکو زمین کے نیچے ہے ہر ایک میرے آگے جھکے گا وہ تو کر لے گا مگر جو حکم اس نے مجھے اور آپ کو کیا تھا جو بارہ شگردوں کی صورت میں ہوا کہ پوری خلق کے سامنے جا کر میری سچائی کو بیان کرو اب ان شگردوں نے تو بیان کر دیا ہم انہی کے بیان کے وسیلہ سے غیر قوموں میں مسیحیت کی طرف آگئے لیکن ہم میں سے کون جورت کر رہا ہے کہ ہم کسی کو پھر ادھر سے کھینچ لائیں کسی کو ہم یہ کہ سکیں کہ ہم نے یہ فائدہ حاصل کیا ہے ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی میں جی رہے ہیں ہم کھانے پینے پر زور دے رہے ہیں جس چیز پر زور دینا چاہیے اس پر نہیں دیتے دور اس کے لئے بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم سے بات کریں ہم ان کو کیسے جواب دیں باب سیکھنے کی بات نہیں ہے سیکھنا ہے تو آپ غور سے کلام کو پڑھتے رہیں اور اس کی سٹڈی کرتے رہیں سکھانے والا خود آپ کو سکھا لے گا اور اس کے دلائل دے دے گا اور جو چیزیں آپ کو اور بھی پڑھوانی ہوگی زندگی میں وہ پڑھوا دے گا اور ان کے دلائل بھی دے دے گا آپ ویسا کر کے تو دیکھیں ایک دوسرے سے ہم اسی طرح سیکھتے رہیں گے تو باقی مندل زندگی ساری سیکھنے میں ہی گزار دیں گے تو کیا ہوگا ہم سیکھتے ہی رہ جائیں گے مگر سکھا کچھ نہیں پائیں گے سو میرے پیارے پین بھائیوں عزیزوں بیٹوں بیٹیوں اور بزرگوں اور تمام ان باتوں کو سننے والے چوہے میری آپ لوگوں سے ایک ہی استدعہ ہے کہ ان باتوں پر غور کریں اور قربانی کو سمجھیں کہ قربانی کیا تھی قربانی خدا کے قریب لجاتی ہے مگر ہمیں کون سی قربانی اس کے قریب لجاتی ہے ہمیں وہ قربانی اس کے قریب لجاتی ہے جو ہم اپنی خاشوں کی قربانی یعنی ان گناہوں کی قربانی جو ہماری زندگی میں جو بدن کی صورت میں ہم کرتے ہیں وہ ان سے ہم چھٹکارہ حاصل کریں ان کو چھوڑیں ان کا خون کریں ان کا خون اس کے حضور بہا دیں اور اپنے دل کا خطنہ کر لیں کیونکہ دل کا خطنہ کرنے سے بھی خطنے سے بھی تو خون بہتا ہے تو یہ چیزیں ہیں ہم ان پر گور کریں نہ کہ ان باتوں پر کھانا کیا ہے پینہ کیا ہے گھوڑا نہیں کھاتے کھوڑا نہیں کھاتے جبکہ اسی پاکستان میں گھوڑا کھوڑا سب کو آگلوں نے کھلا دیا وہ خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلا دیا اور ہم نے کھایا بھی خرید کے جس کا زور ہم دیتے کہ کسابوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ لور کھو اور کون دعوے سے کہ سکتا ہے کہ میں نے گھوڑے کا نہیں کھایا پتہ نہیں گھوڑے کا کھا گیا اور گھوڑے کا کھا گیا مگر اسی فقر میں کہ میں نے خرید آئے اب وہ حلال ہے تو خرید کر حلال ہے تو اس طرح کا حلال کا حلال ہی نہیں گزرانتے ہیں نہ کسی دیب تک گزرانتے ہیں صرف فقت کیا ہاتھ رکھتے ہاتھ تو اسرائیل بھی رکھتے ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہے مقرر کرنا کہ یہ میں اپنے یعنی کے خطاؤں کی وجہ سے یہ میں خون بہا رہا ہوں خدا کے حضور اس کو میں مقرر کرتا ہوں کہ میں اس کا خون بہا دوں گا خدا اس خون کے وسیلہ سے مجھے ایک سال کے لئے خلاص ہی دے تو میں پھر وہ ہی گناہ کرتا رہوں تو ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہم ہر روز اقرار کرتے ہیں خدا من مجھے معاف کر دے میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں ہمارا ایمان آج تک اتنا مضبوط ہوا ہی نہیں ہم کمزور ایمان لے کر پھر رہے ہیں ہم آج بھی ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی سمجھتے ہیں جب کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسیح یسو پر ایمان رکھتے ہوئے کیونکہ اس نے تو موت اور گناہ پر فتح پائیے تو ہم نے کون سی فتح پا لی اس نے ہمیں فتح پانی سکھائی ہے تو ایسے ہی ہم کہے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں موت سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے تو یہ غلبہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں آج بھی اور گناہ کو بھی اپنے اوپر حاوی سمجھتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر حاوی سمجھتے ہیں جادو گریوں کو اپنے اوپر حاوی سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے عزیزو ان باتوں پر گوھر کریں اور خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھیں پورے طور پر سمجھیں کسی ایک بات کو پکڑ کر اس کو لے کر کئی دن ڈھونٹتے رہنا یہ کیوں ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں اس کو چاروں طرف سے پر کوئی چار رخ تو خدا نے بنائے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب اور ہر چیز کے چار پہلو ہیں انسان کے خدا کے ساتھ بھی چار رشتے ہیں اور انسان کے انسان کے ساتھ عورت کے مرد کے ساتھ مرد کے عورت کے ساتھ یہ سب چار رشتے ان کو چار میں ڈیوائیڈ کرے ہوئیں مقدس سلمان بن دعوت کی مثال کے وسیلہ سے بھی تین ہیں بلکہ چار جو ایسی ہیں تو کیوں ہے بھئی میرا ایسا کیوں ہے اور وہ چوتھا کون تھا سرک میسک عرب دنجو تین تھے بٹی میں ڈالے گئے چوتھا کون تھا اس چوتھے کو اپنے اندر آنے دیں تب جا کر آپ کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے اور نہ حاوی سمجھیں گے بلکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جہاں قدم رکھیں گے جیسا یشوہ کو کہا گیا تھا کہ تُو یہ میرا کلام تیرے ہونٹوں سے نہ اٹھے بلکہ دن اور رات تجھ کو اسی کا دھیان رہے تو جہاں جہاں تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا آج اگر آپ لوگوں کے موں سے یہ کلام نہیں اٹھتا اور آپ اس کو چاروں طرف سے سوچتے اور پڑکتے ہیں تو پھر آپ جہاں جا کر تلوہ رکھیں گے اور جہاں دعا کریں گے وہیں پر آپ فتح پائیں گے اور وہاں ہر طرح کا گناہ آپ جو ہے آپ اس پر غالب آئیں گے ہر طرح کی غلط بات پر غالب آئیں گے ہر طرح کی بدرو پر غالب آئیں گے ہر طرح کی بیماری پر غالب آئیں گے اور کیا کیا میں بتاؤں یہ سب چیزیں جو ہیں غالب آنے کا یہی طریقہ ہے اسی لئے اس نے کہا اپنی خودی کا انکار کر تو اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے آ تو ہم تو خودی لے کر بھوم رہے ہیں انکار کب کیا ہے ہم نے اپنے آپ کو مارا ہے جیتے جی ہم نے مارا ہے کہ پالوس رسول کی طرح ہم نے اس میں اس کو گھرک اپنے آپ کو کر دیا ہے کہ وہ ہم چلے ایسا ہم کچھ کر نہیں پائے اور خالی ہم ہر روز ایک دوسرے کا دماغ چاٹ رہے ہیں میری باتیں یہ بری بھی لگیں گی لیکن میں نے پہلے معذرت کر رکھی ہے کہ اگر کسی کو بری لگیں تو وہ مجھے معاف کر دے سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی ورکت بکش اور آپ لوگ صدا خوش رہیں میں پھر سے آخر میں کہتا ہوں اگر مجھ سے غلط باتیں ہو گئی تو میرے پیارے بھائیو میں معافی کا طلب گار ہوں میں کیونکہ خدا کے حضور خاک سار ہوں اور اس کا ایک ادنا سا خادم ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے اور میری کوئی بسات نہیں میرا کوئی علم نہیں میری کوئی دانش نہیں اکل نہیں کوئی فہم نہیں میں کچھ بھی نہیں صرف خاک اور راک ہوں مگر جو کچھ ہوں اس کے وسیلہ سے ہوں جیسا مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ویسے تو میں کچھ بھی نہیں بلکل کمزور ہوں مگر میں اپنی کمزوری میں اس کا زور ایسا حاصل کرتا ہوں کہ میں بڑے بڑے کلوں کو ڈھا لیتا ہوں اگر میرے عزیزو آج ہم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی بنائیں اور بنانے کی کوشش کریں تو ہم ان تمام کلوں کو ڈھا کر ایک سائد پہ کر دیں گے اور بے سمممین